اس اکتاب و ولی صدیق کہتے ہیں قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے ممبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے ممبر میرے صدیق اکبر کو علی آپ کہیں گے یار کہہ دیں علی وہ چراغ گورا نے کہا تھا نا جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں ارے علی سے پوچھ کتنا عظیم تھا علی سے پوچھ کتنا عظیم تھا صدیق جبریل امین حاضر ہوئے توجہ فرمائیے گا توجہ حضرت سبحان اللہ جبریل امین حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا ہے جبریل عمر کی شان بیان کرو عمر میرا حلام ہے اس کے فضائل کیا ہیں اس کی شان بیان کرو حضرت جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر کی شان بیان کرنے کے لیے عمر نوح درکار ہے عمر نوح درکار ہے تو اب آپ توجہ فرمائیے کہ اگر عمر کی شان بیان کرنے کے لیے عمر نوح درکار ہے تو اس حسنی کا مقام کیا ہوگا جس کے عمر بھی مددہ جس کے عمر بھی مددہ جس کے علی بھی خیر خوا جس کے زنورین بھی خدا اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا بھلا جو رفیقِ خارِ ہیرہ آسانِ یسنین ہوا نبی کی قربت جس کا سکھ جس کا چین ہوا جو فاتحِ جو فاتحِ بدرو ہنین ہوا اور جس کے سرکار کے نالین جس کا سرمایہ ہوا اس صدیق کا مقام مرتبہ کیا ہوگا جیدے پچھے آقا نماز نیتن کیڑا ہور امام صدیق ورگا جیدے تقویدہ کردہ ہے ذکر اللہ کینو ملیا اسلام صدیق ورگا ستا یار دے پیرہ میں چھاچر تکر کینو ملیا انام کینو ملیا آرام صدیق ورگا گارے سور اندر ملیا جو سایا کینو ملیا انام صدیق ورگا چاہتر ہرانی سال ہرانی سال ہرانی ہرانی ہران تحقیم خائدہ رکھت نبوہ حسین یاد چونکہ سیزادہ تشریف فرما ہے پانچ شیر پانچ تن کی نسبت سے ایک سیزادہ کے کلام پہ پیش کر کے انہی کی بالخصوص صلی اللہ میں وہ تشریف فرما ہے ورنہ دوستوں نے تھی کافی وہ اشار سن رکھے ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں اور میں پیارے بھائی عبداللہ ربیز صاحب کو میں مائکن کے حوالے کر رہا ہوں ایک سیزادہ نے کیا خوب پانچ شیر کہے ہیں سمات کیجئے گا جس کا دل آقا کا ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ ٹھہر جاتا ہے جس کا دل آقا کا ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ ٹھہر جاتا ہے اور سرِ ارشِ بری جب ان کا جانہ ٹھہر جاتا ہے زمین پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے سرِ ارشِ بری جب ان کا جانہ ٹھہر جاتا ہے زمین پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے اور شبِ حجرت ضرورت جب پڑے ان کو سواری کی تو یارِ غار کا خدمت کو شانہ ٹھائے سمجھے نہیں سلامت رہے آپ پہ جزا سلام پھر سنیے گا شبِ حجرت ضرورت جب پڑے ان کو سواری کی تو یارِ غار کا خدمت کو شانہ ٹھہر جاتا ہے اور دو شیر رہ گئے میرے اس کلام کے اٹھانے کو تھا سر سجدے سے لیکن پشتِ اقدس پر اٹھانے کو تھا سر سجدے سے لیکن پشتِ اقدس پر نواسہ آکے چڑ جاتا ہے نانا ٹھہر جاتا ہے کیا بھائی سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے اب آپ میں نے اپنے بیٹے کو میرا بیٹا ہے عبداللہ اسے میں نے تقریر لکھ کر دی زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کی اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں اس میں میں نے ایک منظر اسی حوالہ سے پیش کیا ہے وہ سنیے گا کہ میرا خیال مجھے مسجدِ نبوی میں لے گیا منظر تھا ایک بھلا نماز ہو رہی تھی ادا رب کا حبیب سجدے میں تھا پشت پہ نواسہ تھا بیٹھا ظلفوں سے تھا کھیل رہا اور آ رہی تھی یہ صدا کیا حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں تو اٹھانے کو تھا سر سجدے سے لیکن پشتِ اقدس پر نواسہ آکے چڑ جاتا ہے نانا ٹھہ جاتا ہے اور آخری شیر کہ نہیں جائیں گے تنہا چھوڑ کر سید کو کربل میں یہ جان سارانے امام علی مقام کی بات ہو رہی ہے نہیں جائیں گے تنہا چھوڑ کر سید کو کربل میں مریں گے ساتھ پورا گھرانا ٹھہر مریں گے ساتھ پورا گھرانا ٹھہر جاتا ہے سیکھو بلندیوں کا کرینہ حسین سے ملتا ہے آسمان کا زینہ حسین سے شاخِ عبد سے پھوٹے گی خشب حسین کی سیکھے گا ہر زمانہ جینہ حسین سے سیکھے گا ہر زمانہ جینہ حسین سے میں پیارے بھائی محمد عبداللہ رضی صاحب سے گزارش کروں گا چونکہ مجزین محفل بھی انہیں بار بار یہ اصدا کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی محبتیں پیش فرمائیں محمد عبداللہ رضی قادری سیکھے گا ہر زمانہ جینہ حسین سے